قرآن کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے اوپ تلاوت کا ایک نور سجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ عزرات بخیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں انیس وے پارے کا سولہ ہوا رکو پڑھنا ہے بہت یہ آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں اور آج سے نیو سورے شٹارٹ ہو رہی ہے سورت النمل آج ہم جو پڑھنے والے ہیں سورت النمل کا پہلا رکو پڑھنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باجو میں لکھا ہوا ہے آیات ہاں 93 یعنی اس سورے میں 93 آیتیں ہیں اور اس طرف لکھا ہے رکو عاتها یعنی اس سورے میں سات رکو ہے اور یہ سورے مکی سورے ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النمل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاوسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدہ وبشرہ للمؤمنین الَّذینَ يُقِيمُونَ بِالْآخِرَتِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر السلاسطہ لکھا ہوا ہے یعنی انیس میں پارے کا یہاں تک پونہ پارہ مکمل ہو چکا آگے پاؤ پارہ اور باقی ہیں وہ بھی انشاء اللہ مکمل ہو جائے گا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَحْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا دوزہ بار رکھنے کی آلات میں علیف مدہ بنے گا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَشْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے علیف نہیں پڑھا اَنَا نہیں پڑھا جائیں گا یہاں پر اَنَا پڑھا جائے گا کیوں اَنَا پڑھا جائے گا اس سے پہلے والے بہت سارے ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں وَأَلْقِ عَسَوْاكِ فَلَمَّا رُعَاهَا تَحْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانُّمْ وَلَّا مُدْبِرَوْا یہاں پر دیان سے پڑھنا ہے جَانُن جیم کو نون سے ملانا ہے اس لئے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید کا گرامر یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اور ڈبل پڑھا جاتا ہے جیم کو نون کے ساتھ نون کو واو کے ساتھ اور واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے تینوں حروف ڈبل ڈبل پڑھے جائیں گے جانن وَلَّا مُدْبِرَوْا وَلَمْ يُعَقِبْ یَا مُوسَى لَا تَخَفْ یہ رکھنے کی نسانی ہے یہاں پر رکھنا جروری ہے انی لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ یہاں پر بھی قف کی نشانی ہے یہاں پر بھی رک جانا ضروری ہے فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ زُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظيم الحمد للہ انیس میں پارے کا سولہ ہوا رکو یہاں تک مکمل ہو چکا آج کے رکو میں ہم نے چودہ آیتیں پڑھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے یعنی سورة نم لکا یہ پہلا رکو ہم نے پڑھ لیا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو سواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ